اور جس کے دل میں خدا ہو کہ عشق ان کو عطا نہیں ہوتا جن کے دل میں خدا نہیں ہوتا بابندر ایک عجیب ماحول بنایا جا رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رام کیول ہمارے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں پیغمبر اسلام اور مولا علی کیول ہمارے ہیں دونوں غلط سمجھے نہیں ہیں رام جتنا ہندووں کے ہیں اتنا ہی مسلمانوں کے ہیں گنگا جتنی ہندووں کی ہے اتنی ہی مسلمانوں کی ہے ماف کرنا یہ ہندوستان جتنا ہندووں کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا کوئی کہیں سے بیان دیتا ہے کہ مسلمانوں کو پاکستان چلے جانا چاہیے یہ دیش گاندھی کا دیش ہے یہ دیش بھگت سنگھ کا دیش ہے یہ دیش سوہاشنڈر بوشت کا دیش ہے یہ دیش اشفاق اللہ خان کا دیش ہے اگر شہیدِ آجم بھگت سنگھ قربان ہوئے ہیں تو ماف کرنا اشفاق کی قربانی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے اگر پاکستان سے لڑتے ہوئے میجر آشاران تیاغی شہید ہوئے ہیں تو ماف کرنا ویر عبدالحمید کی قربانی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے اور ہندوستان کا مسلمان جو مالا علی کو آنتا ہے جو پیغمبر اسلام کی نصیحتوں پر چلتا ہے ماف کرنا وہ بائی چانس انڈین نہیں ہے بائی چوائس انڈین ہے بائی چوائس انڈین ہے آپ کیسے کہتے ہیں یہ گاندھی کا دیش ہے یہ توگڑیا پھوگڑیا جیسے بکواس کرنے والوں کا دیش نہیں ہے سب یہ ان کا دیش نہیں ہے یہ ہمارا اور آپ کا دیش ہے لیکن جرا سا ہمیں سوچنا ہے ہمیں اہد لینا ہے کہ ہمیں یہ غلط میں بھی نکال دینی چاہیے کہ رام کیول ہندووں کے ہیں اور مولا علی کیول آپ کے ہیں میں نے مولا علی کی شان میں کچھ لکھا آپ کہیں تو میں ترنوں میں پڑھ دوں اور ایسا نہیں ہے کہ کسی اور نے لکھا اور میں پڑھ رہا ہوں میرے دل کی آواز ہے اگر میرے دل کی آواز آپ تک جائے تو زوردار نعرہ سلواز سے مجھے لگنا چاہیے کہ علی نے ہے کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں حضور عبدی صاحب میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں